جزنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اُنا شخصیاتی چوک شخصیت کہ جناندے فضائل اور مناقب خود رب نے قرآن چبیان فرمائے فرمایا محمد الرسول اللہ محمد اللہ دے رسول محمد اللہ دے رسول واللہ زینہ معاہو قرآن آدھا اللہ آدھا اللہ فرما رہے ہیں تجڑے او دے نالن توجہ ہے جی جڑے اوست دے نالن سبحان اللہ شاہ جی اللہ اکبر میں آنا اگر ابو بکر و عمر محمد دے نال نہیں تو مور نال ہے کون کیونکہ جڑے صرف ادھا ہی نال نان آج بھی نال ہیں جڑے صرف ادھا بھی نال نان ادھا ہی نال نان مستفاد بلکہ آج بھی نال ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ اور قدی اس بات تحت اسی غور کیتا ہے میں غور چاہنا شاہ جی قابدِ غلاف دا رنگ کالا کیوں ہیں اور مصطفادِ روزے دا رنگ ساوا کیوں ہیں انہ چیزہ دے اندر حکمتہ ہیں یہ خالیہ حکمت نہیں ہے حضور دے روزے دا رنگ شاہ جی سبز کیوں ہیں سبز گمبد کیوں ہیں آپ تو معلوم ہے کہ اس کائنات یرزی دے اندر گرین کلر ساوا رنگ زندگی دی علامت ہے سبز رنگ زندگی اور بہار دی علامت ہے کیوں ہیں تالی دا رنگ ساوا جمہ دا رنگ ساوا ککر دا رنگ ساوا جوار دا رنگ ساوا باجرے دا رنگ ساوا کنک دا رنگ ساوا کپا دا رنگ ساوا ساوا ہی ساوا برزرہ سبان اللہ تمام درختوں تے پودے یہ اندر رنگ سبز ہے اور انہاندہ ہے سبز رنگ اس بات دی دلیل ہے توجہ اے دس ہندین کہ رک ساوا ہے رک ہے اور اے بھی تو سیکھ دی اس بات تھی غور کیتا ہے کہ جوڑا درخت یا پودا ساوا نہ رہے اگلے انہوں آرہا پا دین دیں کٹ دین دیں جدنوں ساوا نہ رہے کٹی گیا توجہ میرے مصطفیٰ دے روزے دے گندر تین قبوریں ایک حضور دی مرکت منور دوسری سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہو دی اور تیسری حضرت سیدنا فروق آزم دی تین قبور دے اتے ساوے رنگ دا گمبت اچھی بولا ذرا سبحانداللہ تین قبور دے اتے شاگی سبز رنگ دا گمبت اے دستا پی جائے کہ اوہ ساوا را سی اوہ ساوا ہو سی اور اوہ ساوا را سی جیڑا غنہ نو مننے جیڑے ایس ساوا گمبت دے ایٹ حرام کر ایک بات اور دوسری بات کی بلا اے بھی جناب نو معلوم ہونی چاہی دیئے توجہ اگلی لکت در دیماما شاہ جی کسی بھی بگ سٹی دے اندر تُسی سفر کر رہے ہو بگ سٹی دے اندر تُسی سفر کر رہے ہو جی دے اندر ٹریفک سیگنلز ہوں میں میرے علی شاہ صاحب ٹریفک دے اشارے ہوں میں ریڈ کلر دستا ہے بھے رک جاؤ نہیں گزرنا خبردار پیلا کلر دستا ہے تیار ہو جاؤ موو کرن کا ریڈی ہو جاؤ جس لئے گرین بطی بلے گرین بطی روڑ دے اتے سگنل دستا ہے راستہ صافے آ جاؤ گزر جاؤ راستہ کھلا ہے کوئی رکاوٹ نہیں کوئی عمر مانے نہیں تو نو گزر جاؤ یقین کرو حضور دے روزیدہ ساوہ رنگ ساوہ رنگ ہر بندے نو دستا ہے کہ اسے کان را ساوہ ہے بلو ذرا سبحان اللہ اسی کان راستہ صاف ہے راستہ سبز ہے جڑا گھننا نو منے جڑے اس ساوے رنگ دے گمبت دے جندر کٹھے آرام کر اور تو انہوں اس وات پتہ ہے کچھ لوگ اتھے عمرے تھے حاج کان جان دیں لیکن اتھے گزر دے نہیں میں جڑے چھن بندے بابو سلام اچھو نہیں گزر دے پرو پرو ہو کے ٹپنا دورو دورو یہ بھندے ہی نہیں دورو دورو ہو کے گزرنا ہم ہے کن انہوں خیر ہے دس سنا لے ہیں دس یا بھئے ساوہ رنگ توجہو ساوہ رنگ بھی ساوہ اسے نو نظرم دائے جیدہ اندور ساوہ ہوئے اچھو بول دا ذرا سبحان اللہ کیونکہ سفرانے بندے نو ہر شاہ پیلی پیلی نظر جیسے بندے دے سینے دے اندر بغز ابو بکر غمر دی پلا ہٹووے اور سفرانوے شرکانوے بغز ابو بکر غمر دا اسنوے ساوہ بھی ساوہ نظر نہیں جمدہ سمم بکمن اومیون او گنگے بھی ہیں او ڈورے بھی ہیں او انے بھی ہیں نا نا نو بابو سلام دیسیندہ ہے نا نا نو ہنس سلام دکھیندہ ہے نا نا نو سبزار روزے دا ساوہ رنگ دیستہ ہے او اتھے بھی بیکار ہیں اتھے بھی بیکار ہیں اور لوگو سن لو رب کعبہ دی کا سمجھتائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تے عمر تے میں محمد دا ساوہ صرف ایس دنیا دا نہیں فرمایا ہاں کذا نو باسو یوم القیام فرمایا ماشر دے دن سانوینی ویکسو جنہیں آج ویدے پہ توجہ ہے جی بھائی جان برو سے حشر ساریاں تو پہلے حضور دی قبر شاک کو ہونی ہیں اور حضور دی قبر شاک کو ہون تو بات جنابِ صدی کی اکبر دی ہونی ہیں جنابِ صدی کی اکبر تو بات جنابِ فاروقِ عظم دی ہونی ہیں توجہ اور انہ تنہ حضرات نے پتہ کمیں آمنہ ہیں جو مصطفیٰ دے سجی حد تھی ہیں ابو بکر اور مصطفیٰ دے قبِ حد تھی عمر اور انہ آمنہ ہیں ملکِ شام دے اندر جتے حشر بپا ساریاں تو پہلے جنہ اتھیں موجود ہونا ہیں اور ربِ قابع دی قسم اس حیاتِ قضایہ نال اس قیفیت نال اس منظر نامِ نال اس نظارِ نال میدانِ حشر دے اندر کھلو کہ میرے نبی نے اپنی امت دے صالحین دا مومنین دا مسلمین دا منہ نالیں دا متقین دا استقبال کرنا ہے اس دے بھی میرا محمد دستا پیو سی محمد الرسول اللہ واللہ زینہ ماہو اس دے بھی میرا نبی اے وکاریو سی کہ میں صرف ادن اللہ دا رسول ناموں میں آج بھی رسولا تجڑِ کال میں محمد دن آلان اوہ ابو بکر عمر آج بھی میں محمد دن آلان توجہ ہے جی اچھی بولو ذرا سبحان اللہ کسی مکتب فکر دے عالم کل پوچھو ہار بندہ تو اندر سے بغیر کسی اختلاف دے کہ انہ تنہ شخصیات نے میدان حشر دے اندر کٹھے آنا ساریاں تو پہلے انہاں موجود ہوں منہیں اور پھر باقی ساریاں فرشتیاں نے ہاں کھ کے اس پیڑے چلائے جاں منہیں ماشارہ لے دیوی محمد کریم دیوی سجے مو ڈینال ابو بکر اور کھبے مو ڈینال عمر اس کیوں 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 شاہ جی کیوں وجہ کیا ہے ادنان بھائی وجہ یہ ہے کہ میرے نبی دی شائی صرف اس دنیا تے نہیں اس جہان تے بھی ہے اور حضور نے فرمایا ما من نبی ایک اللہ لہو وزیران من السماء سمان اللہ و وزیران من اہل الارض حضور نے فرمایا کوئی ایسا نبی نہیں یہ دو وزیر آسمان چھنا ہوں میں دو وزیر زمین چھنا ہوں میں حضور نے فرمایا حضرت آدم تلک کے حضرت عیسیٰ تک جمعی انبیاء اور رسول چار چار وزیر رکھ دیں ہر نبی تے چار وزیر ہر دو رچ رہن ہر نبی تے دو وزیر آسمان چند یان دو زمین حضور نے فرمایا وزیرا یا من اہل سما فجبریلو ومیکائیل بولو سبحان اللہ تعالی حضرت آقیہ کہ فرش والے تیری شوقت کا غلوب کیا جانے خسروہ عرش پہ اڑتا ہے بھرے رہ تیرا حضور نے فرمایا وزیر آیا من اہل سما فجبریلو ومیکائیل میرے آسمان نہ دے وزیر جبریلو ومیکائیل ووزیر آیا من اہل ارد ابو بکر و عمر حضور نے فرمایا میرے زمین دے وزیر ابو بکر صدیق اور عمر فارو ادھنوی مصطفیٰ دے وزیر ابو بکر عمران اجوی کائنات گرسید کے اندر مصطفیٰ دے وزیر ابو بکر عمر اور رب کعبہ دی قسم میدان حضرت کے اندر بھی مصطفیٰ دے وزیر ابو بکر عمر اور اگلی بات سنو حوز کوسر حوز کوسر حضور دے مالک مختار ساری کسرت پاتے یہ ہیں حوز کوسر دے مالک مختار حضور ما شرد دے لگنا تائدار کائنار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دن ہر بندے دی پیاس دی شدت دی حالہ توسین کہ کوئی روح زمین دا پانی پی لیسی پیاس کو جھن دا نا نا لیسی بعض اوقات گرمی دی شدہ تیچ آج بھی اپنے نالیں ہوندہ ہے کہ جس لئے پانی پی رہا نہیں لیکن پیاس بچ دی نہیں بعض اوقات ایسی حالت ہو جان دی یہ اتھے وکھایا جان دا بے اتھے وین بولو ایک گھٹ کو سردہ پورا جام نہیں جلاس نہیں جاگ نہیں ایک گھٹ کو سردہ جس نو میں محمد لنگاری چمیل لگی حضور نے فرمایا انہوں جنت دی زندگی یہ چی کدھی پیاس نہ لگ اے ہے حوز کو سردہ عالم اور شیخ محقق حضرت علامہ محدث دی لوی نیشا بڑی محبت دی بات اور علامہ سجد محمود علوسی بغدادی نے روح المعانی دی اندر اس بات بڑی محبت نکل کی توجہ کرو تم ارز کر سنید زور لاکھ علامہ اسماعیل حقی اور شیخ محقق فرما دی کہ جڑا حوز کوس آرہ نا وہ کوئی سالیڈ یا چیز نہیں ٹھوس نی جڑی ہک تھا رہے بھائی حوز پی تلان ہو آدھے آکے حوز ایک سر دا حال ای حوز ایک سر دا حال ای ای انہو لگامہ چاڑی ای فرشتیان فرشتیان دی حتھیو دی جنجیر ای اور حضور اب میدان دی اندر امت گردش کر رہے ہم حضور جدے جا فرشتی حوز لائے مگر دے ایک وکری محبت اور وکری کیفی جاتا ہے حوز کوئی جام سالیڈ یا پی شای نہیں جو تلان بنی ہو جائے اور حل نہیں یعنی یہ مو بل بل وہ قابل نقل حرکت ہے اور وہ دی وجہ ہے کہ حضور نے اتھے کھلو چونکہ وہ ہے امت سردار ساری مخلوق محمد دی رہایا اور محمد کریم دی شان کیا ہے آلہ حضرت آدھنہ کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اور حضور فرمان دے لیوال حمد یوم زم یدی اس دن حمد دا جنڈا میرے ہاتھ جوسی وال کرام تو یوم زم یدی حرب زرگی میرے ہاتھ جوسی وال صفات تو یوم زم یدی صفات اس دن صرف میری یوسی کوسر میری ملکی یوسی مصطفی حمد دا جنڈا چاہ کے جس پاس جاسن فرشت حوز کوسر نجدی گھر کے مصطفی قدم دے ہیٹ بھی چاہی دے و دے شاید اسی لطیف حضرت دی اشارہ کریں دیا مجدد دین و ملت بکول ڈاکٹر اکبال ثانی ابو حنیفہ عالی حضرت عظیم البرکت شہنشاہ اکلیم سخن امام آشقہ برے سخیر دی ترتید آلی دی واغ اور انسان عالی انسان جس عشق مصطفی دے جام بھر بھر کی احلِ برے سخیر نو پیوائن بولو نعمتیں بات تا جس سمت وہ زیشان گیا اچھی بولو نعمتیں بات تا جس سمت وہ زیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا کلمدان گیا اچھی بولو زیشان اللہ عالی حضرت آدن حضور رابط یا نعمت تقسیم کریں دے کریں دے جدے جدے جام جبریل دے میں قائل اُتھے پہ ابو بکر اُماری تھے وزارت کلمدان وزیر چاہ کے ودہ ہندن سونا تُو حکم کرے کاجا حسی تقسیم توجہ ہے جی اور اور پہ اُڑتا ہے پھرے را تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لات اللہ بیٹا کبیر اللہ بکر نارے سالح نارے تحقیر نارے حیدری لجپا لجپا کیس کیس کیولا ماشر دے دن دا منظر آگیا میں دو بڑیاں لطیف دنیا چیزیں یاد آرہی اگر خلطیں مبس نہ ہوئے اور اوٹ آف دا ٹاپک تو سی ایس ٹی جنو نہ سمجھو بیٹھ ہمیں اندر حالی اپنے مضمون اچھ میں نکلے آنے ادھائیں اندر بیٹھا توجہ ہے جی اچھی بولو سبحان اللہ ماشر دے دیں دی منظر کے شکرے دیں آلہ حضرت بریلوی نے کلام لکھے آئی اکھے زہے عزت و اطلع محمد زہے عزت و اطلع محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد اللہ اصاع یبعث کا رب مقام محمود و من اللیل فتح جب ناف نطلق اصاع یبعث کا رب کا مقام محمود عزت 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 و اطلع محمد کہ عرش حق زیر پائے محمد سبحان اللہ بولو سبحان اللہ عزت پورا کلام لکھ مقت لکھ بڑا کام لکھ مقت چال حضرت آتے نا کہ رضا پول سے اب وجد کرتے گزریے رضا پول سے اب وجد کرتے گزریے کہ رب سلم صدائ محمد کہ رب سلم صدائ محمد مدہ پہ ماشر دے دیں دا شاق محمد ہے بولو زراسل خان عزت کو سرد مانت محمد مصطفی سنو گل وزیر آدھی کرتا پہ یا اتھے وزیر جبریلوں میں قائل اور ایتھے زمین تے وزیر ابو بکر اچھا ایک دفعہ محفل ملاد ہوئی پارٹیشن تو پہلے دی بات پارٹیشن تو پہلے بابا جی تاؤن پھیل گیا ہندوستان ہندوستان تاؤن پھیل گیا پاکستان کوئی نہیں بنیا سہیں تا نہیں گئے مسلمان سر جوڑ کے بھائے گئے تاؤن نال کی میں لڑی جی میں پچھے کوویٹ نائنٹین آیا کرونا کدی جگہ تاؤن پھیلے آئے بندے بڑے مرے شہر شہر برباد ہو گئے علامہ اقبال نے کی کی تا علامہ آخر اگر تاؤن تو بچنا ہنیت گلی گلی ملاد محفل رکھو سینہ تاؤلہ سینہ تاؤلہ سفان چی فاصلہ رکھا دی نماز نماز حرام چی رکھا دیتا نے اڈے کمین نے دی ہار تھا رہی انہ دا کم چل دا لیکن اس لئے علامہ اقبال آخر اگر تاؤن تو جان چھڑانی ہے تو گر گلی گلی کوچا کوچا نکر نکر حضور ملاد کیون خطابہ خطاب کر ناد خان ناد کر نکاب نکاب حضور دیتاریف کر سن آکھ اتھے سپیکر لگ سن آواز آن پھیل سن جت ہوتا ہی حضور دا ذکر بلان دا سی تاؤن پچ جاسی تاؤن ناس جاسی اور علامہ خود اس دور اس سال کسرت نال محافر ملاد دی اندر خطابات کی تے اور صدارت تیں کی تے لہور شہر دے اندر ایک محفل ملاد ہو رہی ہے بابا جی علامہ اقبال دی صدارت کر رہے علامہ اقبال دی دائیں بغل دے اندر کھلو کہ ناد خان نے ناد پڑی اور اس حسنی اتفاق وی قوال حضرت دی کلام پڑیا اکہ زہ عزت وی تلائے محمد کہ عرش حق زیر پائے رضا پل سیب وجد کرتے گزری کہ ناد خان نے کلام پڑیا مرد کلام الامام امام الکلام امام دا کلام کلام دا امام مر عالی حضرت برلوی دا کلام ہوئے اقبال جیسے عاشق بٹھا ہوئے ہا 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 بول عزت سبحان اللہ جڑا حضور نواق کہ نہ کہیں جہاں میں امام ملی جو امام ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے اف بندان نوا جلہ حضور نواق لوح بی تو کلام بی تو تیرا وجود الکتار گمبت یاب گین رنگ تیرے محیط میں حب جلہ حضور نواق تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غجاب و جست و جو وش کو حضور و استراب اور شوق تیرا اگر نہ میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی جو نا حضور دا اس درجہ دا عاشق ہو او دے کون امام دا کلام پڑی امام دا کلام او خطاب بتتے بیٹھیا بیٹھیا علامہ نے ایک ربائی نظم کی تھی علامہ تھا یک فی البدی ربائی لکھی تے باہر ہوا رکھی جس باہر چھو کلام پڑی رہا زمین ہوا رکھی ردیف ہوا رکھی ربائی بڑی قبل غور عمدہ میں ابو بکر عمر در پہ بلو ذرا سبحان اللہ اور منظر میری عمر فاروق ربائی پڑی اس نے کلام پڑیا علامہ جس لئے فارغ غیان ناد خان کلام پڑ کے علامہ دن یار جی تھے امام دا کلام پڑی آئی اتھائیں آئے ہک کلام محمد غلام دا پڑ بلو سبحان اللہ بابا جی ربائی کیا آئے ربائی کیا آئے ماشر دی منظر کشی علامہ کر رہے ہیں آدھنک تعجب کی جا ہے کہ فردو سے آلہ تعجب کی جا ہے کہ فردو سے آلہ بنائے خدا اور بسائے محمد چونکہ وہ پڑھ رہی ہے ہی نا سہی ازت وی تلائے محمد کی ہے عرش حق زیر پائے محمد علامہ لکھ آگے تعجب کی جا ہے کہ فردو سے آلہ بنائے خدا اور بسائے محمد آگے تماشا تو دیکھو کہ دوسخ کی آتش لگائے خدا اور بجائے محمد سہے عزت وی تلائے محمد کہ حق زیر پائے محمد لوگو ما شرد دیل کو شرد مالک مصطفیٰ جنڈیت مالک مصطفیٰ حضور آدم ودون تخت لوائی آدم تلائے حضرت عیسیٰ تک سارے نبی میرے جنڈے دا سایال عبد عسین لوگو سلو اس دن بھی حوز کو سرد چار کو نہیں آتے ہم نائے تو محمد مصطفیٰ تے چون جار آنے نارے تکبیر نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدری علی اسلام ایک کونے تے صدیق اکبر دوسرے کونے تے فروع کی آسم تیسرے تے عثمان غنی چوتے تے علی المرتضی چوتے تے بولو علی المرتضی توجہ چاہاں پوری اور حضور نے حضور نے حضرت علی نوا کھنا علی تو پی پیوائیہ اچھی بولا سبحان اللہ توں جام بھر بھر کے پیوائیہ اور بابا جی حضرت علی دے حضور کیوں پیوانا او دی وجہ کی بلائے ہے کہ علی علی محمد دا جسم علی محمد دا خون علی دا گوشت محمد دا گوشت علی دا جسم محمد دا جسم اور علی دا خون محمد دا خون اور جناب تو روایت یاد اسی میں صرف اشارہ کرانا چانا تائدار کائنار صلی اللہ علی وآل وسلم دے وصال تو بعد شخص آیا مدینہ اور خلافت حضرت سجد ناسدی کی اکبر دے ایک بات میرے موضوع ریلیٹ ہے ماشر دے حوص دا منظر ناما اس ریلیٹ ہے ار ریلیونٹ حضرت سجد کے اکبر مسلح خلافت حضور دے وسال تو بات تازہ تازہ بار دے علاقے دے بند ایک مدینہ آیا ادنان بھائی وہ مدینہ آکے پوچھ دے اکے محمد کی تھے وہ لو جاں محمد کی تھے حضور کی دے بند دے حضور دے وسال دے میں نہ ہو گئے حضور کی دے لوگ آکے دے وسال ہو گئے چار پنچ دے ہو گئے حضور دے وسال ہو گئے وہ آدھا ہے انہوں دے مسلط کون بولو چھو ذرا سبحان توجہ انہوں دے کرسی خلافت کون توجہ ہے جی انہوں دے ظاہری و باطنی خلافت وار لوگ دست انہوں دے مسلط ابو بکر صدیق شخص آگیا حضرت ابو بکر صدیق نوارز کرتا ہے مسلط وار اس تو ممبر رسول تیرے کو لے خلافت دا کلم دان تیرے کو لے فرمایا ہاں مسلمان نام میں انہوں خلیفہ بنائے بولو چھو ذرا سبحان اللہ اکھے ٹھیک ہے جی خلافت مبارک ہو بھی میرے دعویٰ دعویٰ کے ڈا اکھے حضور نے شکیت کیتی یہ غربت دی گربت افراس شکیت کیتی حضور فرمایا تو میرے مدینے آمین میں تینو خجوران دیسا میں تینو خجوران دیسا میرے مدینے آمین حضرت صدیق اکبر نے سوچ حضور وعدہ کریں تو پورا کرنا تو میرے ذمہ چونکہ مہجون دی کرسی تے بیٹھا تے من پورا کرنا پورا تول کے دی حضرت صدیق اکبر کیتا اپنا ہاتھ کھولیا تو مربند کر لیا فرما علی نصد مجھ ہی بولو ذرا سبحان اللہ حضرت صدیق اکبر نے اپنا ہاتھ کھولیا ویک کھولیا تو بند کر لیا فرما حضور نے ایس بندے نو ترائے مٹھیان خجوران دا وعدہ کیتا ہون کسے دی مٹھ چھوٹی کسے دی بڑی کسے دی ہتھیلی دا حجم کلیل تے کسے دا کسیر کسے دا ہاتھ وڈا تے کسے دا چھوٹا اور ہاتھ دی حجم اور زخام مطابق مٹھ چیز ہم دی حضور وعدہ کیتا ترائے مٹھی دا میں بڑا ہو سکتا کسے ہور نو کھا ترائے مٹھی دے تے مٹھی بھی حضور دے دست مقدس تا نہیں پتا تیرے مٹھی تے حضور دے مٹھی برابر ہے تیرا ہاتھ پر حضور دا ہاتھ برابر او مولا تو مولا مصطفی مرتضی ملتی 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 اگر حضور دے وعدے مطابق پوری ترائے بٹیاں مین تول کے دیونی یوں منہ تا میں اب اب بکر دی نظر سوائے علی مرتضی ہو رہی حضرت علی نے اپنی موٹ بھر کے اس مندی نو ہک دیتی دوئی دیتی تری دیتی وعدہ پورا ہو گیا حضرت صدیق اکبر اکبر نے فرمایا جتنیا خجورا حضور دی مرتی اچ آمنی آن اتنیا تین دی واج چکا اچھی بولو ذرا سبحان اللہ چونکہ حضرت علی دا ہاتھ حضور دا ہاتھ ہے بوستن جسمن خون بھائی وجہ بروز حاصل حضور نے حضرت علی نواقن علی کو سرد جام بھر بھر کے پیوائی چونکہ تیرہ میرا ہاتھ ہے بولو ذرا سبحان اللہ تیری میری عطا ہے تیری میری سخا ہے تیرہ میرا پیمان تیرہ میرا تول ہے تیرہ میرا تازو ہے پیوائی لیکن حضور فرما اسے بندے نو پیوائی جی دی ذا ست ابو بکر دے مجھ بولتا سرا سب چونکہ اس بندے بھی دعوی دائر کی تعدال تی ابو بکر دے کہ میں آیا میں اترائے مٹھیاں کھجوراں دوائدہ حضور کی تی آج دیتیا جام حضور فرما سن پیوی سی پر بھر کے علی پر علی یو سنو پیوائی سی جی دی تصدیق ابو بکر سے دیکھ گرامی کے در سامین رب کائنات نے فرمایا جی 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 روز مصطفی دے نال قبر مصطفی دے اندر حضور دے نال پھر فرما شد دا ودر کفار کاف رنکان بڑے سخت بڑا پیارے نے ترا ہم رکان سجد سجد جب تقونا فتنا من اللہ وردوانا اللہ دا فضل تیو دی خوش دی تلاش ودے کر دے اسے کون محمد مصطفی دے او لوگ جی محمد دے نال جی محمد کریم دے بولو بولو کون آ لے ابو بکر کافران تے سخت کون عمر آپ پسج رحیم کون عثمان رکو سجود کہیں دے قابل رشکن علی یہ بات تا دھنی کون علی سجاہت تے میدان تا دھنی کون علی الغرز میرے محبوب دی بار کہتے جن درامن والا ہر ہر سہادی ابو بکر عمر عثمان ساد سعید تلا زبیر عبد الرحمان عبد عبد بیت بن جر بلال سلمان ابو حریر میا دونا پشری رات میں گل کیتی اپنے جنگ دی علاقے دے اندر اور میری گل دا وزن کرے آئے خدا دی رب کائنات نے محمد دی سمجھ آئی رب محمد بنایا بولو سبحان اللہ رب محمد بنایا اللہ اللہ فرماندہ کون تم کون تم خیر امہ اللہ دا تسی بہترین امہ تو تسی بہترین امہ تو جو امت بہترین ہے تو جتو امت دا موٹ بدہ ہے او ابو بکر امر بہترین نہیں اوچھی بولو چاہاں سبحان اللہ جی کوئی لو لیول دا بندہ رب محمد دے نیڑے بان دیتا ہی نہیں سمجھ آئی مکہ دا بندہ آئی رشتیچ میر علی شاہ جی سکا چاچا آئی حضور دے گھر دی کت نالو دی کت آئی لیکن بندہ گھٹی آئی ابو لہب بندہ گھٹی آئی فرمایا لو لیول دا بندہ آئی اینو تیرے نیڑے بان دیمنا ہی نہیں تکیتوس کے رب کیتا کے روں میں چو سہیب نکڑے ہو سا اوچھی بول دا ذرا سبحان اللہ ہبا شچو بلال نو لے ہو سا فارا شچو سلمان نو لے ہو سا یعنی ایسا بندہ جیڑا بھامیں گوا ٹی بھی ہائی ایک شہر دا آئی لیکنو دا لیول اچان آئی رب محمد نیڑے 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 تا جیڑے لوگ بھامیں زمانی مکانی بود یا دوری رکھ دے ہان لیکن انہاں دی انہاں اچھی آئی فطرت اچھی آئی نیچر اچھی آئی فکر اچھ آئی سوچ اچھ آئی رب پوری کائنات تاویچو میانا چھانا لائے بریگ چھان کے جری کریم لگتی محمد گاڑے دیا درگرد بولو ذرا سبحان اللہ اچھا ہیک میں نکال دسو آج گل میں ذرا مزید کھول دیتی ہے تصادہ لفظ ہمچتونوں میں اقلی بات ارض کرے نا میں نوے دسو جس لئے تس ہی سانگا گڑھیں دے ہو ویک کے گڑھیں دے ہو کہ انہیں گڑھیں دے ہو بولو جی چاند پھٹا کے ویک کے بندہ کیسا ہے دھمی رائے چھوڑتا نہ دے سین بے وفائی تا نہ کرسین کمینگی تا نہ کرسین راز افشاہ تا نہ کرسین میرا دردی رہ سین تس ہی سانگا ویک کے گڑھ دے ہو تیر رب محمد دے گاڈیچ جیڑے گڑھیں اس ہی نہیں گڑھیں اچھا ہی بولو ذرا سبحان اللہ کوئی نہیں گڑھیں یعنی توڑا انتخاب اچھا ہو گیا اور اللہ دا انتخاب اچھا نہیں حدیث پاک سنو قائدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عرب کائنات نے شاہ جی عالم ارواہ دے اندر عالم ارواہ دے اندر جملہ بندیان دے سینیاں تے نظر بھمائی اللہ نے عالم ارواہ دے اندر جملہ بندیان دے سینیاں تے نظر بھمائی حضور ارواہ دے اندر سینیاں تے نظر بھمائی اس آلہ سینے چونیں او رب میں محمد دے گارڈ اچھ گارڈ یک بھئی لوگوں محمد دے کتاب جیسی کتاب کوئی نہیں محمد کریم دے زمانے جیسا کہیں دے زمانہ نہیں حضور دے والدین جیسے کہیں دے والدین نہیں حضور دے چچا جیسے کہیں دے چچا نہیں اور حضور دے کتاب جیسی کسے دی کتاب نہیں حضور دی امت جیسی کسے دی شادی امت اور حضور دی اولاد جیسی کسے دی اولاد نہیں حضور دی ازواج جیسی جا کسے دی جا ازواج نہیں اور حضور دے اصحاب جیسے کسے دی جا اے گنے چنے مینے ہوئے اور منتخب لوگ ان جنانو رب کائنات نے محمد کریم دے گارڈیج کر دیا اچھا ایک صحابی رسولین حضرت عبداللہ ابن حضافہ تھا گئے ہو بولو ذرا سبحان اللہ حضرت عبداللہ ابن حضافہ شاہ جی کوئی ایم سی کیوز دے اندر سوال آگے نا بھئی صداقت تتاجدار کونے جواب ابو بکر عدالت تتاجدار کونے ہر پڑی لکھی مجلس جواب عمر اُتھے کئی وانڈ کائی نبیہ شیعہ دیو بندی عبداللوی آلی حدیث کو پچھے عدالت تتاجدار کونے جواب اسی عمر شرم و حیادہ پیکر کونے جواب اسی عثمان شجاعت تتمغہ کئی دے ہتھی ہیں اکیلی اس حضور دی امت دے جنت جوانہ دے سردار کونے جواب اسی حسنین اسی طرح ایک سوال ہے کہ رازدار رسول کنے کہتے ہیں رازدار رسول کسے کہتے ہیں جواب یہ ہے رازدار رسول حضرت عبداللہ ابن حضافہ بن یمان عبداللہ بن حضافہ بن یمان یہ رازدار رسول بابا جی رازداری کیڑی رازداری یہ ہے کہ حضور نے حضرت عبداللہ ابن حضافہ بن یمان مدینہ اور حوالی مدینہ دے منافقہ دے نامان دی لسٹ دیتی آئے پانی دے بٹا نارے تقدیر نارے رسال نارے تحقیم نارے حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ خطف فرید منافقہ دے نامان دی لسٹ دیتی ہے حضور نے فیرست اور حضور نے عبداللہ بن حضافہ نو فرمایا آئی کہ تیرے کول اے میرا راز ہے انو کھولنا نہیں لیکن میں تین دستہ پیاں فلان 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 بندے منافقے ہیں اچھا صحابہ کرام دے بھی چون چاند لوگ انو پتا آئے بھئی عبداللہ بن حضافہ دے کول مدینہ دے منافقہ دے لیستی اور حضور دیتی ہوئی لیکن کدھی کسے صحاب بھی چون کے عبداللہ کو پوچھیا نائی انو پتا ہی کہ انو سونے روکیا کدھی کسے تو نائی لائی بے سنو نا آدھا سو حضرت فروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ جس لئے وقت ویسال آیا نا توجہ عبداللہ انکر عبداللہ بن حضافہ کو چلا جا او دے کل اتھرا کے پوچھا کہ اس لسٹس کدھا ہی میرا نہ آتا نہیں اللہ حضور حضم و ریتیات دیکھو کدھا ہی لسٹس میرا نہ آتا نہیں عبداللہ بن عمر عبداللہ بن حضافہ کل گئے وقت رہا کر کے پوچھا لسٹس کدھا حضرت عمر آدن کدھا ہی میرا نہ آتا نہیں عبداللہ بن حضافہ دین توبہ توبہ بولو ذرا سبحان اللہ عبداللہ بن حضافہ دین عبداللہ بن عمر بھراک کے ڑی گل کریں تیرا والد کوئی عام بند ہے باقی ہر کوئی مرید مصطفی ہے مراد مصطفی ہے ہر کوئی اپنی مرضی نہ آلا ہے اے ونو رب دے نبی رب کل مانگ کے لئے اللہم آئیزا لسلام عبی عمر رب نلخطاب اللہم آئیزا لسلام عبی عمر رب نلخطاب عمر کوئی عام بند ہے تیرے والد عمر دے بارے رب نبی نے فرمایا ان اللہ ینتے کو علا لسان عمر اللہ تعالی عمر دے زبان تے گفتگو کردہ ہے تیرے والد عمر دے بارے نبی پاک نے فرمایا ہر عمت تہک محدث ہوندہ ہے میری عمت دے محدث میرا عمر ہے تیرے والد دے بارے ساڑھے نبی نے فرمایا آیا ان الشیطان یفر رومن سلے عمر بے شاک جتے عمر دے سالاں ٹاپ جاوے وہ شیطان راستہ ہی بدل لئی دا ہے عبداللہ بن عمر بھرا عمر دے نام انہیں افکندی لیشتر کی تے ہو سکتا جس لئے حضرت عمر دے بیٹے نو تسلی ہوئی حق و یقین لائے کے واپس آئے تیرے والد دے گی رامی نوا دے نا ابو جی میں تا لسٹی چو نا پچھنگیاں موں اس تا حدیثاں پڑ پڑ کے منگ رجا دیتا اچھی بول دا زرا سبحان اللہ تیرے فضائل و منع کے بہت سینج سنائیں جڑے میرے تکوی میرے علم چینان اس تا کمال کر دیتا ہے حضرت فروق اعظم زارو کتار روئے بولو زرا سبحان اللہ زارو کتار روئے زارو کتار روئے حضرت فروق اعظم نے بیٹے نوا کیا بیٹا عبداللہ میں کچھ بھی نہیں جو ہے حضور دا کرم ہے اور میرے اللہ دا کرم ہے ورنہ عمر دی کوئی حسیت نہیں گلے آتی نویس گلوائی میں چاننا کہ میری تدفین حضور دے روزے چھوے تے تا ہووے جے میں اس قابل ہوں ماتا جے اس قابل ہی نہ ہوں ماتا جنت البقی دے عام قبرستان دے جندر میں نو دفن کر جھوڑی اور اگر عبداللہ بن حضافہ نے رازدار رسول نے میں نو پیوری فائی کر دیتا ہے اور کلین چڑھتے دیتی یہ کلیر کر دیتا ہے تے حضور دا کرم ہے لیکن فرمایا عبداللہ بن عمر ایک اور بات میں تنو کریں نا جس لئے میرا جنازہ اٹھی وے اور صفان لگ جامن توجہ اور جنازے کن بندے جمع ہو جامن آپ نے فرمایا تُو عبداللہ بن حضافانو وے کھین جیو جنازت شامل ہو وے اے 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 بولو ذرا سبحان اللہ سیندہ زور اللہ کتنی یہ تھی آپ کتنا حضب ہے کتنا تقویٰ ہے کتنا ڈر ہے کتنی خشی جیو جنازت شامل ہو وے تا حضور دا روزت میری قبر کھڑے آئے جیو شامل نہ ہو وے تا جنت البقی جتے عام لوگ دفن مدینہ دا قبرستان ہے میں انہوں اتھائیں دفن کر دے وے آئے اور حضرت عمر دے بیٹی حضرت عبداللہ جنازت رلے اور وے دے رہے عبداللہ بن حضافہ آیا ہے کہ نہیں فرمادے نے میں ڈٹھا تو پہلی سافج کھلا ہے مجھے بول دا زرا سبحان اللہ جے میں وے کیا پوری تو حقیق نال رازدار رسول پہلی سافج جس لئے انہوں پہلی سافج کھٹا ہے اس تو بعد اسی فیصلہ کیتا ہے کہ عمر دے قبر حضور دے روزے دے اندر بنائی گا کس کلو رب پا دا محمد الرسول اللہ واللہ زینا ماہو محمد اللہ دے رسول انتے جلے او دے نالن انہوں دے شانی ہے کافرا کان ساختے نا پسچ رہی من انہوں دے رکو بھی قبولن انہوں دے سجدے بھی قبولن فرمایا انہوں دے عبادت انہوں دے ریاست انہوں دے جہار انہوں دے ہر ہر کام کسے دنیا بھی غاز اور لالچ دے تحت نہیں اور ہر کام میں اس کلو کر دن کہ کسی کیفیت اور حالات کے اندر ساڑے اتے ساڑھ آرہ برازی ہو اور گرامی کے در سامین خداوندز الجرال نے سنچے ہجری ہدیبیہ دے مقام دے جنہ حضور دے ہاتھ چھاتھ دتا ای خون عثمان دا بدلہ لمن کان اہلِ تشیدیاں ساریاں کتاباں گوا ہے اللہ دے قصہ میں ساریاں کتاباں اہلِ تشیدیاں اہلِ سنت دا لیٹیچر تا پھر بریا پہ آیا ہے حضور نے خون عثمان دا بدلہ لمن کان جلی چودہ سو یا پندرہ سو صحابہ اس بیعت دے اندر عمر بھی آیا ہے اس بیعت دے اندر عمر فاروق بھی ہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کائنات نو منظر ادا پسند آیا اللہ نے اس درخت دا بھی قرآن ایک ذکر کیتا ہے جس درخت اٹھ بیٹھ کے میرے یار بیعت لئی آیا ہے اور فرمایا لقد رضی اللہ عن المومنین اِذ یبایعونک تحت شجرہ فرمایا او لوگ جنہ درخت دیٹھ بیٹھ کے تاڑی بیعت کیتی ہے میں اللہ انہ تے راضی ہو اور پھر فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُبایعونک اِنَّمَا يُبایعونَ اللَّهِ جنہ تاڑی بیعت کیتی ہے انہ صرف تاڑی نہیں انہ ساڑی بیعت کیتی ہے فرمایا اللہ فرمایا کالوی میرا ہاتھ انہ دی کانتے آئی اور آج بھی میرا ہاتھ انہ دی کانتے بھائی لاکہ دے جس بندے دی کانتے ایسا چودہ ہاتھ ہوئے اسے دے نیڑے کوئی نہیں جاندہ جی ایم پی ایم منے دا ہاتھ ہوئے اسے دے نیڑے کوئی نہیں جاندہ تے ابو بکر غمر جنہ دی کانتے اللہ دا ہاتھ تھے فرمایا میں اللہ دا ہاتھ ہی ہاتھ تھا دے ہوتے اچھا پھر لوگ مزاق پڑا دے رضی اللہ عنہ والے ہورین رضی اللہ والے ہورین رضی اللہ والے ہورین میں کہا کمینے آ رضی اللہ بندے آنڈا دیتویا سارٹیفیکیج نہیں خدا دا دیتویا فمی لقد رضی اللہ عن المومنین بولیچہ ذرا سبحان اللہ اللہ انہ مومننا راضی ہو گیا ہے اور پھر فرما رضی اللہ عنہم فردو عنہ فرمایا اللہ انہ نار راضی ہے اور وہ اللہ نار راضی ہے اور رضی اللہ عام عزاز نہیں ہے قرآنی عزاز ہے رحمانی عزاز ہے اللہ نے انہ نو دیتا ہے جنہ کالوی محمد نال گزاری ہے جنہ نوویخ کے نبوت مسکر آوے جنہ دے سائے تو شطان درے جنہ نو رب دا نبی رب کلو منکے لوے جوڑا باوی لک مربا میل دا کلہ وادشاہ ہوئے جوڑا ہک گھاڑ تے کھلار کے شیر تے بکری نو پانی پیوائے اچھی بولو ذرا سبحان اللہ جوڑا نا سن کے کس راتے کیسا لرزہ بارندام ہو جامن جوڑا چٹھی گھلے تے نیل پانی دے ہوئے جوڑا مدینج کھلو بیتے زلزلہ روکے بولو چاہ ذرا سبحان اللہ جوڑا مدینج کھلو بیتے زلزلہ روکے جوڑا امان دی شیشی دا تیل زمین نوا کے خبردار تیل واپس کا بولو چاہ ذرا سبحان اللہ جوڑا چٹی سو میل دے فاصلے تے کھلو مسجد نبوی دے ممبر تے کھلو کے چٹی سو میل دے فاصلے تے دمشق دے علاقے نہاوان تے گندر مسلمانہ دی فوج دے سپا سلا ساریا نو ڈکٹیشن دے وے ان عمرہ بولو ذرا سبحان اللہ جوڑی بیٹی مصطفیٰ دے نکاح چوڑے ان عمرہ دے توجہ ہے جی اور علی دی بیٹی جستے نکاح چوڑے ان عمرہ دے بولو چاہ ذرا سبحان اللہ شاہ جی سانگا بیک ہو سانگا بیک ہو محمد بڑا برائے اٹیاطانہ طفیہ میرا لے جائیں علی چھوٹا برائے سانو چاہ سنگیم دی ہے محمد بڑا برائے علی چھوٹا برائے بڑے برائے گھر عمر دے دی اور چھوٹے برائے دی دی عمر دے گھر بولو چاہ ذرا سبحان اللہ اور ہویا بھی کہ میں حضرت فروع اعظم نے حضرت علی نورز کیتا پیارے علی حضورت فرمان معاشرہ لیتے سارے نصب منکتا ہو جا سن کوئی باپ کسی اولاد دا باپ نہ ہو سی کوئی اولاد کسی باپ دی اولاد نہ ہو سی سارے سہر اور نصب دے سلسلے کٹ جا سن سوائے میں محمد دے نصب دے کہ ایک قائم راسی میں اس دے بھی پتران دا پیو ہو سا بولو ذرا سبحان اللہ میں اس دے بھی دیاں دا پیو ہو سا میں اس دے بھی ازواج دا شوہر ہو سا جوڑا اس دے بھی ازواج دا شوہر ہو سی اولاد دا والے دو سی دیاں دا پیو ہو سی کیا وہ اس دے بیلیاں دا بیلی نہ ہو سی اچھی بولا ذرا سبحان اللہ نصف جو نہیں پٹناتا مروس دے بھی محمد کریم بیلی اندہ بیلی اس حضرت فروع کے عظم نے حضرت علی نے عرض کیتا حضور نے فرمایا ہر نصف منقطع ہو جا سوئی سوائے میرے نصف دے حضرت علی نے فرمایا بلکل مصفرمان سنے ہیں سچا تے سچا ہے عمر تیری ضرورت کیا ہے تیری خواہش کیا ہے تو چاہتا ہے حضرت عمر عدنہ کے حسیت قابل تا نہیں لیکن اگر کمیں خاندان چرالا لاؤ مجھے بولا ذرا سبحان اللہ کمیں خاندان چرالا لاؤ تے دمی ماشارہ لے دیں ہور کا شاک کام نہ آئی تے اتنا تا آخشک گاں میں علیدہ دا مادا بولو چاہتا ذرا سبحان اللہ سینے دا زور لہا کے کہ رحمہ عبیرہم فرمایا اوست دے اگر کوئی ہور عمل عمر دے کام نہ آئے تے اتنا دا میں آخشا کے میں علیدہ دا مادا اور علی محمد دا بیر ہے علی محمد دی پتی دا بندہ ہے میں علی دی پتی دا بندہ ہوں جے محمد دا نصب آج چلدہ پی جائے تے عمر نو آج چلائے جا اس دے میں نصبت علی اور نصبت محمدی کام آج آسن میں چاہنا کہ میری شادی توڑے گھر ہو جا گرامی کا در سامعین شیعان دی اصول کافی گوا اللہ دی قسم شیعان دی فروغ کافی گوا میں میرے مولا دی قسم شیعان دی ناکبِ آلِ ابنِ ابی طالب گوا شیعان دی حق و یقین گوا بولو ذرا سبحان اللہ میں نو مولا دی قسم شیعان دی ناس خود تواریخ گوا اہلِ تشیعو دی امہات القتب گوا امہات القتب گوا این ارشاہ دی اور اللہ دی قسم شیعان موررخ نے اس وضاحت نہ لکھے آئے کہ عمر دی نکاح اچ او امے کلسوم آئی یہ دی علی دی دیئے تے فاطمہ زہرہ دے پیٹی جو اچھی بولو ذرا سبحان اللہ بقیدہ انہیں اس وضاحت نہ لکھے کہ جلی علی دیئے اور اوہی علی دے کسی ہور زوجہ چو نہیں فاطمہ تُززہرہ دے بطن اکدس چو ہے امے کلسوم وہ حضرت فروغ کے عظم دے نکاح شاہ جیتر اجازت تو بیتا خریگر کر لوں سو عمر صرف دارالہ ہے یا گھرالہ ہے اچھی بولو ذرا سبحان اللہ اے وند کرنا میں ضروری سمجھتا اے ابو بکر عمر اور عثمان والی اے چاروں قلافات دارالہ ہی ہیں گھرالہ باقی سارے اصحاب صرف دارالہ اور محمد اہل بیت محمد گھرالہ لیکن اجڑے چارن ابو بکر عمر اور عثمان انہوں اے انتیاز حاصل ہے کہ محمد کریم دے دارالہ ہی ہیں اور محمد کریم دے گھر والے یعنی عمر کل بھی محمد دے گھرالہ ہی ہیں عمر آج بھی محمد دے گھر رہن دے گی بولو چاہ سبحان اللہ بجڑا حضور دا روزہ حضرات اے شاہ دا حجرہ ہے حضرات اے شاہ حضور دیا بیوی ہیں حضرات اے شاہ دا کمرہ ہے یہ دے اندر حضور دا روزہ ہے اچھا بیوی دا گھر شوہر دا گھر ہندہ ہے بیوی دا گھر شوہر دا گھر ہندہ ہے بیوی دا کمرہ شوہر دا کمرہ ہندہ ہے حضرات اے شاہ دا کمرہ حضور دا کمرہ ہے اچھا حضور دا کمرہ حضور دا گھر رہے عمر حضور دا سسر رہے اور علی عمر دا سسر رہے یعنی عمر ادھان بھی محمد دے گھارے چاہیے عمر ادھان بھی محمد دے گھارے چاہیے عمر آج بھی محمد دے گھارے چاہیے آج بھی گھارے چھوڑے انہوں جو کو وٹا مارے آج جو بندہ آسمان دی اچائی وے کہ اس در تھوک سٹے آسمان تو تھوک پڑھ دی وہ اپنے موتے یامنی جوڑا غدے وٹا سٹے سی میرے نبی نے انہوں اپنے گھر بہائے ہویا ہے فرمایا اتھے کاشا تیرے نیڑے نہیں اندی اچھی بول در سبحان اللہ آج بھی میرے یار نے انہوں لکایا ہویا اپنے گھر دے اندر گرامی قدر سامعین اے یو ہستیاں ہیں جنہ ہستیاں دا کسیدے قرآن پڑھیں جنادے فضائل و بنابک رحمان نے اپنے کلام دے اندر کیتے ہیں جنادیاں شانہ محمد کریم نے بیان کیتے ہیں اے اسلام دی اے سنسن لوگو اے میرے نبی دی ملت اور امت دا نچوڑیں خدا دی قسم کائنات دا کوئی بھی منصف مزاج مور رہے جدا اسلام دی تاریخ لکھن باوے ادھن تہیں یو دی تاریخ پوری نہیں ہوں دی جس لتہیں عمر بن خطاب کا ذکر نہ کر مدت گزر گئی ہے عرض مصر کا خطہ تاریخ کی زبانی کوئی بات کہہ رہا ہے پوچھو عمر کی حیبت دریائے نیل سے ڈر کر میرے عمر سے صدیوں سے بہ رہا ہے وما علیہ اللہ